کل ہمیں آپ کو بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے بحار میں جو درگھٹنا ہوئی ہے اس میں 28 سے 34 لوگ مارے گئے ہیں اور اب ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں کہ آخرکار ایسی درگھٹناوں کی وجہ کیا بنتی ہیں یہ جو تصویریں ہیں یہ سیتا پرکی ہیں ان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کی ٹین ہمارے ہندوستان میں اس سمجھ چل رہی ہیں یہ پورا کا پورا معاملہ اتر پدیش کا ہے ٹین پر چڑھی آتریوں میں زیادہ تر جو وہ ہیں جو پونی ماہ کے دن 84 توسی پر اکمہ کے لیے نمی شرائن جا رہے تھے جان کا جوکھم ہے پھر بھی لوگ ٹرین کی چھت پر بیٹھے اور کھڑے ہوئے ہیں باقی دروازوں سے لٹکے ہوئے ہیں آئے دن ہونے والے ہاتھ سو سے بھی ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا کلی بیہار میں کھگڑیا کے پاس دھمرہ گھاٹ میں ایک ریل حاسم 28 لوگوں کی موت ہوئی تھی اس ٹرین میں بھی جو لوگ سوار تھے وہ بھی ایک دھار میں یاترہ پر گئے ہوئے تھے ہمارے ساتھ اور جنکاری کے ساتھ موجود ہے ہمارے ساتھی کمال کن کمال آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ بار بار سرکار کو کوسنے سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ خود فیصلہ لیتے ہیں ٹرین پر چڑھنے کا وہی فیصلہ لیتے ہیں ٹرین میں کس طریقے سے انہیں یاترہ کرنی ہے ہاں دیکھیں یہ اکثر ہوتا دراصل ہے کیا کی ہمارے ملک میں جو بڑے توہار ہیں ہولی ہے دیوالی ہے یا کم ہو رہا ہے یا ارس ہو رہا ہے اجمیر میں اس طرح کے موقعوں پہ تو سپیشل ٹرینز چلائی جاتی ہیں لیکن اس کے علاوہ بہت بھارمیک لوگوں کا دیش ہے بہت طرح کے مندر ہیں بہت طرح کی چیزیں ہیں جہاں لوگ جاتے ہیں اس موقع پہ ٹرینز نہیں چلائی جاتی ہیں جیسے آج کل ساون چل رہا ہے یہ نیمیشارن ہے یہاں کہتے ہیں کہ برمہ جی نے رشیوں کو تپسیا کرنے کے لیے کہا تھا کہ اس اسطحان پہ کوئی وگن نہیں ہوگا تو وہ صدیوں سے یہاں پہ وہ مندر ہے کنڈ ہے اور ساون میں بہت بڑے پیمانے پہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور اسی طرح سے جو کامڑییں چلتے ہیں پانی لے کر کے ابھی تین سال پہلے گونڈا میں کامڑیوں کی پوری بھیڑ جو تھی وہ ریلوے ٹریک پہ چلتی چلی جا رہی تھی اور ٹرین آگئی جس میں ٹرین سے بچنے کے لیے کامڑییں ریلوے لائن سے نیچے ندی میں کود گئے اور سترہ کامڑییں مر گئے ندی میں ڈوب کر کے تو یہ سرکار کی ذمہ داری تو ہے ہی کہ وہ ٹرین نہ چلنے دے لیکن مشکل یہ ہے کہ جہاں ہزاروں لوگ دسیوں ہزار لوگ ٹرین پہ ہوں تیر سیاتری ہوں اگر پولیس کے بل سے زبردستی ان کو روکا تو بھی ایک کمیونٹ ایک ٹنشن پیدا ہو سکتا ہے لائن آرڈر کی پرابلم ہو سکتی ہے تو یہ لوگوں کو خود سمجھنا ہوگا کہ ان کی جان خطرے میں ہے وہ جہاں موکش پرابط کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے لیے ان کو اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالنی چاہیے اور ان کی جان جانے سے صرف ان کی جان نہیں جاتی پورا پریوار اور بہت سارے لوگوں پر اس کا اثر پڑتا ہے لیکن لوگوں کا آلکی آستہ ہے کہ انہیں موکش ملے گا وہاں جانا ضروری ہے کبھی ساون ہے کبھی پورنیما ہے کبھی کوئی اور چیز ہے جس کی وجہ سے یہ دھارمک آستہ سے بندے ہوئے لوگ ہیں یہ جو جاتے ہیں اور آج جو یہ نظارہ دکھ رہا ہے یہ ٹرین پہ یہ سارے نامیشارنے جانے والے لوگ ہیں اور مانا جاتا ہے کہ وہاں سنان کریں گے تو موکش ملے گا اور جتنی منو کامنا ہے وہ پوری ہوگی بلکل جب ریل مہٹ میں کو یہ تصویریں دکھائی دیتی ہیں تو شاید وہاں پہ جو ریلوے سٹیشن کے منیجر ہوں گے انہیں بھی معلوم ہوگا کہ کس طریقے کے بھیڑ اور یہ اچانک کوئی بھیڑ نہیں ہے بلکہ ہر سال ایسی بھیڑ ہوتی ہوگی لیکن شاید کسی حاث سے کا انتظار ریلوے بھباگ کو ہوتا ہے اور ان تمام لوگوں کو بھی جو اپنی جان جوک میں ڈالتے ہیں